دوستو آج جانیں گے ایف ایم سی کے فٹیرہ پریوک کر کے ہم اپنے گنے سے زیادہ اپج کیسے لے سکتے ہیں کیونکہ اس کا پریوک ہمارے عدیتر کے ساتھ بھائی کرتے ہیں لیکن سب کو سمان ریجلٹ نہیں ملتے اس میں بات آتی ہے کہ ہم کس پرکار پریوک کریں کس سامنے کریں اور کیا کیا سابدھانی رکھیں جس سے ہمیں فٹیرہ کا پریوک کر کے اپنے گنے سے زیادہ پیداوار مل سکے ارثات جہاں جو کیٹ ہیں ان کا کنٹرول ہو سکے اور کل ملا کر جہاں اپج مل سکے اور اپھٹیرہ میں کیا ہوتا ہے یہ کیسے کام کرتا ہے کیا اس کی ڈوج ہونی چاہیے کس پرکار لگانا چاہیے کیا کیا سابدھانی رکھنی چاہیے اس سب کے وارے بتائیں گے اور شروع کرنے سے پہلے آپ سے انرود ہے اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کے بٹن کو آل پر سیٹ کر لیں اور دوستو یدی آپ پہلے ہی ایسا کر چکے ہیں تو ویڈیو کو لائک کر کے دوسرے کسان دوستوں میں سیئر کریں تو دوستو یہ جو ایف ایم سی کا فرٹیرہ ہوتا ہے اس میں ہوتا ہے جو ٹیکنیکل ہوتا ہے کلور اینٹرا نیلی پرول جو جیرو پوائنٹ چار پرسنٹ ہوتا ہے جو جی آر کے روپ میں آتا ہے اور یہ بہت اچھا کیٹنا سکے اور کیٹنا سکے ساتھ ساتھ یہ ہماری فصل کو ہراب ہرابی کر سکتا ہے اس میں فائٹو ٹونک کا بھی ایک تحسے کام ہوتا ہے اور ہم فٹیرہ کا پریوک کر کے ہم اپنی جو کیٹ ہیں ان پر زیادہ کنٹرول کرتا ہے اور زیادہ اوپر لے سکتے ہیں تو دوستو یہ کام کیا کرتا ہے تو جسے گنے میں گنے میں لگنے والے بیوین پلکار کے جو کیٹ ہوتے ہیں تنہ چھے دکھ سے لے کر ٹاپ بورر تک سب میں کام آتا ہے اور جتنے بھی چھے کرنے والے جو کیٹ ہوتے ہیں جتنے بھی پلکار کے بورر ہوتے ہیں یہ سب میں کام کرتا ہے اور اس کا جو پریوک ہے ہم اپنی فسل میں کھڑی فسل میں کر سکتے ہیں اب بات کرتے ہیں کہ ہمیں اس کی دوج کیا لینے چاہیے تو دوستو گنے میں جس کی دوج ہے گنے میں جو پریوک کی ماترہ ہے وہ ہے آٹھ کلوگرام پرتی ایکر اور جب ہم اس کا پریوک کریں تو اس سمیں ہمارے گنے میں ہلکی نمی ہونی چاہیے اور اس کا پریوک کرنے کے پسچات ہمیں اس کی سچائی عوض کر دینی چاہیے اور اس سے چاہیے کرنے کے ایک سفتہ بعد دوسری سچائی عوض کر دینی چاہیے اور اس کا پریوک ہم یوریا میں ملا کر کر سکتے ہیں یدی ہم یوریا پہلے ایک دو دن پہلے دیا چکے ہیں تو ہم مٹی میں ملا کر بھی اس کا پریوک کر سکتے ہیں لیکن دھیان یہ رہے کہ اس کا جو پریوک ہے وہ ایک دم اکسار ہو ارثات اس کی جو ماترہ ہے پورے کھیت میں سمان روپ سے جائے اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو ہم فٹے را سے اپنے اہتر جو کیٹ ہوتے ہیں ان سے کنٹرول کر سکتے ہیں اور اپنی فصل کو سرک چھت بچا کر اپنے گنے سے زیادہ اوپر لے سکتے ہیں اور اس کا جو کام ہے جیسے ہم نے آپ کو بتایا کہ چڑ سے لے کر یعنی کہ جو تنہ چھتہ اکسرو میں لگتا ہے وہ لگتا ہے یا بیچ میں سوٹ بورر ہے اور اسٹیم بورر ہے یا ٹاپ بورر آتا ہے سب میں یہ کام کرتا ہے اور آپ اس کا پیلوک کر کے آسانی سے اپنے گنے سے زیادہ اوپر لے سکتے ہیں کیونکہ یہ جو کیٹ ہوتے ہیں ہمارے گنے کو بہت دھانی پہنچاتے ہیں اور ہماری جو اوپر ہے وہ لگ بھر آدھی کرتے ہیں اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم اپنے فٹے را کا پیلوک کر کے اپنے گنے سے زیادہ اوپر لے سکتے ہیں تو دوستو آج کی ویڈیو مست اتنا ہی اگلے ویڈیو میں نیا ٹاپک لے کر پھر ملیں گے تب تک کے لیے نمسکار